السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کل ہم نے سورة الممتحین کی آیت نمبر ایک پڑی تھی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوکم اولیاء تلقون ایلیہم بالمودہ وقد کفروا بما جائکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی تو اس کا کچھ پس منظر شان نزول حضرت حاطب بن عبی بلتعا کے بارے میں ہے کفار مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو موہدہ ہوا تھا اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا حضرت حاطب بن عبی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ ایک مہاجر بدری صحابی تھے یعنی بدر میں شریک تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتداری نہیں تھی لیکن ان کے بیوی بچے مکہ میں ہی تھے انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا جس کی اطلاع بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی کو فرمایا کہ جاؤ روزہ خاخ پر روزہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی اس کے پاس ایک رقع ہے وہ لے آؤ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے یہ رقع لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر و ارتداد کی بنا پر نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتدار مکہ میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کے حفاظت کرتے ہیں میرا وہاں کوئی رشتدار نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہے اور میرے بچوں کی حفاظت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا تاہم اللہ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرما دی تاکہ اندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق معدد قیم نہ کرے یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے آیت نمبر دو کا ترجمہ اور الفاظ معنی الفاظ معنی دیکھئے ان کا معنی ہے اگر یسقفوکم وہ تم پر قابو پا لیں یسقفوکم وہ تم پر قابو پا لیں وہ تمہیں پائیں یکونو وہ ہو جائیں لکم تمہارے اعداء دشمن ویب سطو اور وہ کھولیں یا وہ پھیلائیں علیکم تم پر اے دیا ہم اپنے ہاتھ والسیناتہ ہم اور اپنی زبانیں بسو برائی کے ساتھ وود دو اور وہ چہتے ہیں لو تکفرون کاش تم کافر ہو جاؤ این یسقفوکم اگر وہ تم پر قابو پا لیں یکونو لکم وہ ہو جائیں تمہارے اعداء دشمن اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں ویب سطو الیکم وہ کھولیں تم پر اے دیا ہم اپنے ہاتھ والسیناتہ ہم اور اپنی زبانیں بسو برائی کے ساتھ وود دو اور وہ تمنا کریں لو تکفرون کاش تم بھی کافر ہو جاؤ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دس درازی کریں اور زبان درازی کرنے لگیں اور وہ دل سے چہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو وہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے کفار مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی تیاری کی اطلاع دی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں تم دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور تم پر دس درازی کریں زبان درازی کریں اور وہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ اور تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو لن تنفعاکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ يفسر بینکم واللہ بما تعملون بصیر لن ہرگز تنفعاکم تمہیں نفع دیں گے ارحامکم تمہارے رشتدار ولا اور نہ اولادکم تمہاری اولاد یوم القیامہ قیامت کے دن یفسر وہ فیصلہ کر دے گا بینکم تمہارے درمیان واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو بصیر دیکھتا ہے لن تنفعاکم ارحامکم ہرگز تمہیں نفع نہیں دیں گے تمہارے رشتدار ولا اولادکم نہ تمہاری اولاد یوم القیامہ قیامت کے دن یفسر بینکم وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان واللہ واللہ بما تعملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو بصیرا دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے زہری باتیں حضرت حاتب نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے رشتدار مکہ میں ہیں میرے رشتدار مکہ میں نہیں ہیں تو میرے بال بچے تو مکہ میں ہیں بیوی بچے تو مکہ میں ہیں تو میں نے اس لئے پیغام بھیجا کہ مکہ والے میرے احسان مند رہے اور میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جن رشتوں پر جن رشتوں کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہو تو قیامت کے دن تو وہ تمہارے کام نہیں آئے گے تمہارے رشتدار تمہاری اولاد کچھ تمہارے کام نہیں آئے گی وہ تو فیصلے کا دن ہے اس دن تو جو تم عمل کرو گے وہی تمہارے کام آئے گا تو عزیز سولہ بھا انہیں تین آیات کا ترجمہ اور الفاظ معنی آپ نے لکھ بھی لینے ہیں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ